ماشاءاللہ جی آج ہے آج نئی قسم کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر سے نا کچھ نئے ہی آئے گا وہ کیسا آلا اس میں ساس آنے یہ نائٹ ٹماتر ہے بینہ ٹماتر کے مزہ آیا پھر آج ہے اچھا جی اتنے دن میں آج روٹی کھائیے آج تو پلیٹ بھی ماشاءاللہ صحیح صاف کی یا نہیں تو ماشاءاللہ یہ تمہاری ہلی پڑی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم بیلکم بیک ٹو اینتر بھی لوگ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرفیت سے ہوں کہ جہاں بھی رہے خوش رہے بعد ہیں اور آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع چار سبتمبر ہو چکی ہے بھائی ساب اور ٹائم دوپیر کے ساڑھے یارہ بجھ رہے ہیں بھائی صبح صبح بھائیوں کو نشتہ کروایا تھا اس کے بعد بھائی میں ریسٹ کر رہا تھا کیونکہ میرے سینے میں آپ کو پتہ رات کو درد تھی ابھی بھی جو ہے نا کچھ کچھ آرام ہے لیکن یہ کہ رات سے کافی کچھ آرام ہے تو ابھی جو ہے نا بھائی لوگ تھوڑے دیر میں آئیں گے تو کھانا چاہنا کھائیں گے آپ آج کا بھی لوگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا کہ آج ایکٹی ویڈی ہوتی ہے اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا میں رات کو بیٹھ کے ویڈیو کرتا ہوں یہاں وہاں پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے تو رات کو بھائی ویڈیو میڈل کر رہا تھا اور یقین کریں میں ساتھ ہی سو گیا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا میں سو کدھر رہا ہوں پھر رات کو جو ہے نا ایک بہر جا کے مجھے جا گئی ہے تو میں نے دیکھا کہ میں تو یہاں پہ ہی سو رہا ہوں بھائی پھر میں جا کے اپنے بستر بھی سویا ہوں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا بھائی نید اتنی گہری آ جاتی ہے نا کہ موبیل آتھ میں پکڑا ہے نا بھائی ویڈیو وہی چلتی رہے گی بس اور محس ہو گیا پھر تو ابھی جو ہے نا گرمی اب چیک کریں آواز نہیں چل رہی بلکل بھی ٹھیک ہے اور بس دوب نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ پودرہ بھی آ چکا ہے دنیا بھی آ چکا ہے مارے پاس ابھی بنائیں گے یار کدھر ہے کولا کدھر ہے ہاں کولا کدھر ہے اس کا چھوٹا کولا تو ملا نہیں یہ بڑی پتیلی ملی ہے ابھی جو ہے نا اس کو پہلے بریگ بری کٹوں گا پھر اس کے اندر ہی جو ہے نا اس کو کوٹ کے بنا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آج دوپیر کو جو ہے نا یہ والا سسٹم یہ صحیح ہے میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ روزانہ لے آیا کرو اور یہی چٹنی جو ہے نا چٹنی کے ساتھ روٹی کھایا کریں گے تو انہوں نے کٹ ٹھیک ہے تو بھی بناتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ دکھاتے جاتے ہیں یہ بھی کٹ لوں پھر آگے کا دکھاتے ہیں سینہ کو یہ جو ہے نا یہ مارے پاس چھوٹا ہے اگر یہ بڑا ہوتا ہے نا بھائی جلدی کام ہو جانا تھا ابھی چیک کریں جی یہ جو دنی ہے نا پہلے نکالنے چاہیے تھے یہ والی اس کے ساتھ ذہکہ میرے خراب ہو جائے گا باقی آنڈی کو ستیہ ناس کر دی ہے نیچے سے یہ آگی ساتھ مرچیں اب ان کو بھی کوٹیں گے اب دیکھنا یہ آنکھوں میں آئے گی گھر میں دیکھیں کتنی ہو گیا آنکھیں بند کر لیتا ہوں چون بڑے نکل گیا میری چکا تو بس اللہ مرچیں گے چون بڑے نکھوں میں آگا ماشاءاللہ اس ٹائم دوپیر کو یہ صحیح ہے صحیح ہے سالہ نہیں کھا جاتا ہے گرمی ہوتی ہے گرمی جا سالہ میں ہی نہیں دھوڑا ہے صحیح ہے جات کو مرگی ہے وہ سارے بھائی جا رہے ہیں کام پہ اور میں بھائی سارے دن سے فری ہوں یہاں پہ بیٹھا ہوں چائے بھی آ چکی ہے اب مزے کے ساتھ چائے پیئیں گے آج سعودی کی کال بھی نہیں آئی تو ویسے تو صبح سعودی نے مجھے کال کی تھی کہ کام کرنا ہے تھوڑا خجوروں کا ایکس طرح کام ہے وہ کرنا ہے تو خیر سے وہ اس نے مجھے بلایا ہی نہیں تو پھر آج یہ سعودی جو ہے نا میرے والا وہ بھی نہیں آجایا پہلے تو کال کر دیتا ہے تین بجے لیکن آج ساڑھے تین ہوگے کال نہیں کی تو پھر سارے دن فری آج کوئی کام نہیں کچھ نہیں کیا سوائے صبح ناشتہ بنا رہے ہیں کہ بس کچھ بھی نہیں کیا یہاں دوپیر کو چٹنی بنائی ہے میں نے بس اور بکیا بھی رات کو جو ہے نا وہ مرگی ہے وہ بنائیں گی انشاءاللہ اور وہ جو ہے نا کھجوریں ان کو پانی دینے ہوتا ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن وہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں ادھر بس پانی دینے ان کو ابھی دیکھیں موسم بدل گیا ہے یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یا وہاں پہ دوپ ہے آپ چیک کریں اور یہاں پہ بادل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ چڑیا ہے اس کی ٹانگ ہے ٹوٹی ہو یہ بیچاری کی یہ دیکھ لیں یہاں پہ روٹی پڑی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے کھانے کے لیے آتی ہے چڑیاں وغیرہ جیسا کہ آپ کو پتا آج کام شام تو نہیں ہے آج سارا دن فارغ ہی گزرے ہیں تو بھائی جان ابھی تھوڑے تھوڑی بارش بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور شام کے پانچ بج رہے ہیں تو میں نے سوچا ہے بھائی ہانڈی روٹی کا کچھ بند بست ابھی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو ہو جاتا ہے ہندیرا پھر ہانڈی کرنا تھوڑا سا ہو جاتا ہے مشکل لائٹ کا ایشو ہوتا ہے ابھی ہانڈی بغیرہ بنانا شروع کرتے ہیں مرکی پڑی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ موسم ہی جو آئے کریں گے اس میں بہار بنا ہوا ہے تو یہ دیکھو بارش آگئی ہے چھوٹے چھوٹے تنکے گرنا شروع ہو گئے ہیں اوپر موسم آپ جیک کریں ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بارش شروع ہو گئی ہے مینی گاڑی یہاں پہ اس لئے رکھی ہے یہاں میں ویل بغیرہ چارج کرنے کے لئے پاور بینک چارج کرنے کے لئے وہاں پہ پھر آپ کو پتہ دور پڑ جاتا ہے اور اوپر سے شام ہونے ہی والی ہے تو یہاں پہ پھر سونا ہوتا ہے آپ کو بتائیں تو اس وجہ سے باقی پانی جو انہیں ان کا سردار لے آیا تھا اور بھی ایک بات جو کہ آپ لوگ سوئیتے ہیں یہ بندہ روزی علو بناتے ہیں روزی ڈالے وغیرہ تو یہ سین جو ہے ہم ان کے سردار کو بولتے بھی ہیں کہ بھئی سبزی لے کے آئے کرو وہ نہیں لے کے آئے کرو کیونکہ اس کی ذمہ داری ہے میری تو نہیں ہے اگر مجھے پیسے دے کے تو بھئی میں تو ہفتے بعد لے آیا کروں گا لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ خراب بھی ہو جاتی ہے اور باقی ان کی یہی کچھ ہوتی ہے کہ سبزی پیسوں سے نہ خریدی جائے باقی جو ساتھ والے مجھرے ہیں ان سے سبزی لے لی جائے تو بھئی آج کل سبزی ویسے انشارٹ ہو گئی ہے تو باقی اپنے مجھرے پہ سبزی لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ جیسے ہی وہ بڑھے گی تو پھر ہم انشاءاللہ وہ بنایا کریں گے ویسے تو یہاں میں پالک بھی ہے اپنا بگدونس بھی ہے جرجیر بھی ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا تھا جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس وجہ سے علو جو ہے نا وہ بھائی آنڈی ہے کیسی ہے کہ بس جلدی جلدی بن جاتی ہے اس میں زیادہ کوئی اتنا کام نہیں کرنا پڑتا علو چھیلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بھائی ایسے ہی کٹے اور ڈال دیئے آنڈی بن گئی کیونکہ ٹائم کا دیکھ دینا کہ ٹائم جو ہے نا مارے پاس نہیں ہوتا اس وجہ سے میرا کام ہے صبح ناشتہ بنانا اور پرٹھے بنانا باقی دوسرا جو ہے نا وہ بھائیوں کا کام ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے ٹیوٹی لگائی ہوئی ہے میں نے تو ابھی یہ پڑی ہے جی مرگی ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے کیونکہ یہ آئی ہوئی ہے دوپیر کی اور دوپیر کو پھر ہم نے چٹنی بغیرہ بنائی تھی اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے ایک سب سے بڑا فائدہ پدی کیا ہوتا ہے جب ہم روٹی کھاتے ہیں نا تو پیٹ جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ باری وزنی نہیں محسوس ہوتا اگر سالن کے ساتھ کھائیں گے نا تو بھائی اتنا پیٹ وزنی لگتا ہے نا پھر وہ بندہ وزار ہوتا ہے تو چٹنی کے ساتھ جو ہے نا اچھے ڈکار بھی آتے ہیں بھائی ویسے بھی صحیح ہے دوپیر کو انشاءاللہ روٹین بنا لیے وہ ہی بنائے کریں گے تو باقی ابھی مرگی بنانے لگا ہوں وہ بھی انشاءاللہ اس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مرگی میں کیفے بناتا ہوں ماشاءاللہ موسم آپ پر جو آئے کریں کیا بات ہے یار ایسا موسم کس کو ملتا ہے بڑے شروع میں بہت مشکل ہوتا ہے یار یہ لیں ہی میرے پاس ایک عدد سکین آگئی ہے جس کو چھوڑی بولتے ہیں یہ مرگی دجاج آگئی نیچے پلیٹ ہے ابھی اپنا کام شروع کرتے ہیں بھئی ادھر موسم چیک کریں اور ہم ادھر مرگی کٹیں گے ساتھ ساتھ موسم انجوائے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ رہی جی ہے ہماری مرگی یہاں پہ آپ کو پتہ ایسا ہی ہوتا ہے پیک ہی ملتی ہے پاکستان موسم انجوائے ہو رہا ہے ہمارا پاکستان 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 ساتھ 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 موسم انجوائے ہو رہا ہے ہمارا پاکستان 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 سو مرگی جو ہے نا وہ بھی کاٹ لی ہے ادھر جو ہے نا پیاز اور اس کے اندر گیر ڈال ہے ابھی اس کو جلاتے ہیں نیچے آگ اور اپنا شروع کرتے ہیں کام ڈاؤن کچن میں ویسے بھی اس ٹائم جانا ہندیرہ ہو جاتا ہے باہر دیکھیں ماشاء اللہ جی ہوا چل گئی ہے ابھی میں اس میں نمک ڈالوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو پیاز ہے نا یہ جلدی برون ہو جائیں گے پھر بعد میں جب میں صالح وغیرہ ڈالوں گا نا پھر میں نمک نہیں یاد کروں گا نیچے نمک زیادہ ہو جائے گا کیلے گا jeep کیلے گا دائما جو ہے نا ٹوماٹر یہ بھی ختم ہوئے جو پڑے ہیں یہ خراب ہیں بھائی صاحب اور باقی ساسا جو ہے نا آئی تنک صبح ختم ہو گیا تھا ہاں وہ بھی ختم ہو چکا ہے تو بھائی اس کے اندر وہ ساسا نہیں آج ڈل سکا ٹھیک ہے سو ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے جی مرگی کا بسم اللہ رحمہ جیسے بھی بنے گی دیکھیں گے ٹیسٹ کچھ نہیں آئے گا ابھی جو ہے نا اس کو رکھ دیتے ہیں الکی آنچ پر تھوڑا میں آگ خواہش تک کر دیتا ہوں ابھی جو ہے نا میں جا رہا ہوں جی وہاں پر سبز مرچیں بھی لگی ہیں کوئی سبزی اپنی دیکھ کے آتا ہوں میں تو کافی دن ہو گئے یہاں پر نہیں گیا سبز دھنیا وہ بھی لے کے آتے ہیں بھائی ہانڈی میں ڈالنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو ہانڈی میں ڈالیں یہ ہے جی اپنی سبزی اور وہ دیکھیں وہاں سے خراب ہو گئی ہے بیرکی آن میں مہنگن ہے وہ خراب ہو گیا پانی نہیں دیا پتہ نہیں کیا سین ہوا ہے لیکن یہ خراب ہو گئے در سے یہ مرچیں لگی ہیں مرچیں پارتے ہیں باقی سبز دنیا کدھر آئی تنگ در وہاں سے وہ بھی لیتے ہیں فلال مرچیں دیکھتے ہیں کدھر ہیں بھائی جان مرچ کدھر ہے مرچ یہ مرچ چھوٹی چھوٹی مرچ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں کدھر ہو بھائیہ کدھر ہو کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا مرچیں کدھر چلی گئیں میرے کیال میں رزانہ اتارتے ہیں نا چھٹنی کے لیے تو نیچے ہوگی ماشاءاللہ سبز دنیا آ چکا ہے ساتھ میں ہے مرچیں اتنی کافی اتنی ملی ہے مجھے اور یہ ادھر بن رہا ہے ماشاءاللہ سالن ابھی سبز مرچیں ڈال دیتا ہوں دنیا میں ہلاس میں ڈالوں گا ماشاءاللہ جبھی جو نا سبز مرچیں اس میں ڈال دی ہیں ابھی اس میں یہ بھی زکا ہو جائے گا اللہ ستغفر اللہ میں باہر بیٹھا تھا اکدم سے یقین کر اتنی زیادہ ہندیری ہے اتنی زیادہ ہندیری ہے ہی چیک کریں گدہ اڑ گیا بھائی صاحب میں وہاں پہ باہر بیٹھا ہوا تھا اس سائیڈ پہ چار پائی ہے نا وہ بھائی اس کا بیسترہ اڑ گیا ہے دیتر میں دیکھیں گے دوبارہ ہندیری آ رہی ہے اللہ اکبر میں ابھی اندر جا رہا ہوں بھائی صاحب اتنی زیادہ مٹی اکدم سے پتہ یہ نہیں چلا ایک شیکڈنگ اندر اندر اتنی مٹی ہے بھائی صاحب میں نے پگڑا مو بیل بھاگا وہ بھائی صاحب کا بیسترہ اڑ گیا ہے اوپر پتھر پڑا ہوا تھا بھائی صاحب بہت بڑا اڑ گیا ہے وہ بھی یہ در میں بیٹھا تھا وہ بھی اڑ گیا بھائی وہ وہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ دوڑے چیک کریں یار اللہ حق بہ تو ماشاءاللہ جی فائنلی جو انہا سالن بن چکے بھائی تمارٹر کے بغیر آشکلاللہ مختم ہو گیا یار نہ سبزی ہے نہ کچھ ہے یار مگواہو اچھا جی پھر میں جب آپ کو بولتا ہوں تو پھر لوگ غصہ کرتے ہیں یار تم حکم چلاتے ہو تو میں بائیس وجہ سے بولتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں یار چلو میں پھر نہ آگے سے نہیں بولوں گا پھر یہ ہی ہے نہیں بھائی کیوں بولو میں نے کم منع کیا ہے نہیں بولو لوگ مائنڈ کرتے ہیں یار نہیں کون کرتا بینڈ کون کرتا ہے کچھ کر جاتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں یار تم ڈرائیور ہو وہ ان کا الگ ہے کام کس کے ڈرائیور ہو بھائی یہ سالن تو ہو گیا ہے ریڈی ماشاءاللہ اب اس کا لگی ٹیسٹ آئے گا اس کا ٹیسٹ ویسے لگی ہے ماشاءاللہ بھائی جی بس چھوڑیں وہ اس بات کو چھوڑ دیں نہیں نہیں کس نے بولا ہے تو بتا دے ماشاءاللہ جی آج آج نئی قسم کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر سے نا ہاں نا کچھ نئے ہی آئے گا وہ کیسا اللہ وہ کیسا اللہ کیسا اللہ یہ نائٹ مارٹر ہے بی نائٹ مارٹر کے ماشاءاللہ پر دو ادی آئے ادی آہ وہن بھائیوں کے لئے رکھنا چار تین بھائی تو آگئے ہیں نا چار پتتہ تو بھی ہیں نا چوتھا میں بھی ہوں بس ٹھیک تھوڑا سا شوربہ ڈالو بس اللہ حیل سلی بس بڑی آئی ہے بسم اللہ حیل رہا تیسٹ کروں اور پہر بہت زیادہ چل رہی ہے بہت زیادہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی بگر ٹامٹ کا سارا ایک بائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑیا مز ہوئے ماشاء اللہ حد ہوگی حد نہیں ہوگی حد ہوگی مزا ہے ماشاء اللہ لاؤنکی کھشب ہوگی ہے مزا خوب آرہ بچ لاؤنگ ہے میرے پاس بہت ڈالا کروڈو دانا میں ہمیں سچ رہا ہوں کس چیز کی کھشب ہوگی ہے لاؤنگ اچھی چیز ہے طاقت ویس چیز ہے مزا آیا پھر آج ہے اچھا اتنے دن میں آج روٹی کھائی آج تو پلیٹ بھی ماشاء اللہ صحیح صاف کی جائے ماشاء اللہ یہ تمہاری ہڈی پڑی گئی میں تو یہ در دیگا یہ ہڈی تیری ہے یہ ہڈی تیری ہے وہ اس کے حصے کی بولا اس کی اڈی کی بولا میں بول رہا ہوں صفائی صحیح ہوگی یہ پلیٹ کی نہیں تو کوئی نہیں اٹھائے گا یہاں پہ پڑی رہے گی یہ ہڈی تیری ہے یار شراز کی میں اٹھا رہا ہے اس کی اڈی ساف ہوگی تمہاری اڈی ساف ہوگی تمہاری اڈی ساف ہوگی کھانی تھی اس کو نہیں کھانی یہ اڈی تیری ہے یہ اڈی جنوں کی خوراک ہے پلیٹ کھالی ہوگی ہاں 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 یہ تو کھالی لونگ کا ویسے مزہ ہے آنڈی میں لونگ ہے دیکھ لو وہ کل والی در ہی پڑی ہے وہ پلیٹ کسی نے مون دی مار دی اس کے اندر سالن ہے دیکھو زرہ ہاں پڑا ہے سالن اٹھاؤ زرہ اس کو اٹھاؤ تو سہی نہ پتا چلے نا یار اتھا نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اور آپ لوگ اب اس سے اٹھائی بھی نہیں جا رہا ہے یہ دیکھ لو کل والی پڑی ہے پلیٹا نا نہیں دویں گے سویلے دویں گے سویلے دویں گے یہ ابھی دونی ہے سویلے نہیں ہمیں دونی ہے پانی کین میں پیوتھی پانی بہت ہے پانی بہت ہے نہیں روٹی لے جائے روٹی لے کے جانے ہیں بھائی بر ٹھیک ہے پھر پلیٹ لے بھی یا نا یہ نا ادھر رکھ رہا ہوں مہتو گا جاؤں گھٹو بھی کھائیں گھٹو اچھا تو دی ماشاءاللہ جی آج مزا ہے پھر باشا سو بڑا مدی ہے کچھ کہنا چاہیں گے مریڈی کہنا یہ کہوں گا کہ میرے کو رات کو بارہ بچ کے پچاس ملوے پتری کا درد پڑ گیا تھا بین پیا کال رات کو ہاں جو رات گزر گئی تھی اٹھا لائیڈ اٹھائی دوائی کھائی پوری رات نہیں سویا مشکل ہے بھائی پیغامل جے بھائی احتیاط کریں پانی زیادہ زیادہ پیجیں بڑا عذاب ہے بڑا عذاب ہے بکی بہت درد ہوتا ہے بھائی پتری سے زیادہ عشق کا درد اچھا ہوتا ہے یہ کیا پتا ہے شراد بھائی یہاں پہ سب کھولے گلے بیماری ہے شراد بھائی ایک پتری کی بیماری ہے تمہیں کیا بیماری ہے عشق بلا بھی چھوٹ جا یہ پتری ہے نا یہ اندر سے کیسے چھوٹے گی چھوٹ جائے گی پشاپ سے نکل جائے گی یہ تو خراسائی ہو جائے گی شراد جو درد ہوتا ہے نا اچھا وہ نہیں چھوٹتا ہے یہ درد ہے عشق کا درد کیمرا بادشاہ کی طرف لے آئے ہاں بادشاہ گانا زنایا گے اس نے بلان عشق درد دیتا ہے جی اگر تم سچا عشق کرو وہ کبھی بھی درد نہیں دے گا جی رکھتے ہیں دل میں دگا بازی کہتے ہیں ہم عاشق ہیں وہ عاشق نہیں ہیں بھائی ان کو ایسا ہی درد ہاں یہ اچھی ہمارا بادشاہ یہی ہے صحیح بادشاہ اچھی کی رکھو قسم اس میں سکون ہے ہاں ہاں جی بھائی کسی سیب انسان سے رکھو کسی سیب رکھو مخلص عشق مخلص اور دل میں ایک بال برابر بھی نہ گندہ سوچ نہیں رکھو میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو کبھی دکھ نہیں ملے گا ہاں جی بالکل آشق یہ تو بات ہے نا اگر رکھا نیت صاف ہونی چاہیے بس اگر رکھا تو پھر بھائی دردی درد ملیں گے آپ کو اس دنیا میں درد اور ٹھوکری ملے گی میرے ذہن میں سب سے بڑا بے وکوف انسان وہ ہوگا جو اس دنیا میں سکون تلاش کرے گا کیونکہ اس دنیا میں ہم سکون کے لیے نہیں آئے آدم علیہ السلام کو جب سزا کی طور بھیجا ہے تو پھر وہی ہم کون ہوتے ہیں سکون باتے بالکل آسوی ہے اس دنیا میں اس کو سزا کے طور بھیجا بالکل آسوی ہے تو پھر ہم ہم تو امتیان کے لیے یہاں پہ ہوں آپ سوچیں اس دنیا میں اگر کہا ہے میں سکون تلاش کروں گا بادشاہ کی نظروں میں وہ بے وکوف ہے اچھا تو یہ سکون ڈھونڈ رہا ہے تو یہ بے وکوف ہے نہیں یار تم کدر سکون ڈھونڈ رہے ہو یہ سکون ہے سارا دن کام یہ سکون ہے تو سکون ہی ڈھونڈ رہا ہے تو سکون ہی ڈھونڈ رہا ہے رات کو چار بجے شام کو دس بجے آ رہے ہیں ابھی رات کو بارہ مجھے میں نے تمہیں منع کیا فون بند کر سو جاؤ منع کیا تو کیوں چلا رہے تھے کیوں چلا رہے تھے نہیں کرتا ہے میں سکون تلاش کر رہا تھا سکون تلاش کر رہا تھا نہیں ملے گا بھئے تو بھئے ایسے تو نہیں ہوتا نہیں بولتے نا دو تین بجے ہاں تو پھر ڈھونڈ رہے ہیں اس کو میں نے منع کیا وہ تو مانا نہیں نہیں مانا میں فوراں مانا جی جی بھئے بھائی لوگو تم بھی مجھے بتانا کمٹ ضرور کرنا کیا واقعی یہ سچا عشق جب ہو تو بال برابر بھی غلط نہ سوچیں دو کیا واقعی اس میں سکون ہوتا ہے کی نہیں آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتانا وہ تو بتائیں گے لیکن میں بھی آپ کو بتا دوں بادشاہ سو فی سے صحیح کہہ رہا ہے بھائی اگر آپ کی نیت صاف ہو سچا پیار ہونا تو مل بھی جاتا ہے اور سب کچھ ہے صرف یہ نیت آپ کی صاف ہو بس صحیح ہے اور کوئی درد نہیں ملتا بھائی سی جی سی بات ہے کوئی درد نہیں ملتا یہ آشک پھر درد ہی درد ہے ہاں جی نیت آپ کی صاف ہو بھائی نیت صاف ہو بس بات یہی ہے سارا دار و مدار نیت پر ہے بلکل صحیح ہے اور اللہ پاک سب کو کامیاب کرے بھائی آمین آمین ان کی نیت نیک خواہشات کو پورا کریں اور انشاءاللہ آپ کو ملیں گے صبح اتنے بھی لوگ میں بہت سارا کھار دیو پیو جنگی جی میں تو ایک گلاس پیوں گا چونکہ یہ تھوڑا آسمے کے لیے ادھر گھمایا ہے تھوڑا کیامرا جی جی یہ مریض واحد مریض ہے جو ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانتے میں نے اس کو بولا ہے آپ تھنڈا پانی نہیں پیو پھر پی یہ تنی جا رہا ہے تم لوگ اس کو ہدایت کرو بھائی پتہ کیا ہے میں اب اتنی گرمی میں تھنڈا پانی نہ پیوں تو پھر بھائی سہت سے بڑھتی کچھ ہے بھائی جان بہت ہے چلو ٹھیک ہے تھنڈا پانی نہیں پیا تو سکون نہیں آئے گا سکون نہیں آئے گا بھائی جان ہے تو جہان ہے اگر آپ نے ایک ہفتہ تھنڈا پانی نہیں نہ پیا دوسری آپ ٹھیک ہو جاؤ دوسری ہفتہ اس سے ودیہ پی یہ بھی بات سیئی آپ ایک چیز میں احتیاط نہیں کریں تو کیا میں ایسی بات نہیں ہے اتفاقا آپ رہو ہی نہیں تو پھر کیا کرو گے بالکل ایک سیئی ہے تو آپ احتیاط کریں جان ہے تو جہان ہے سب کچھ ہے آپ کی صحت میں آپ کی زندگی ہے ٹھیک ہے جی شکریہ جزا کرلہ جزا کرلہ اللہ حافظ